اسلام علیکم بیرے کیسے ہیں ٹک ٹاک امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں پاک پنجاب ٹیلر کو تو آج ہم آپ کو میکسی کی کٹنگ کے بارے میں بتائیں گے ہماری اپنے پوری ویڈیو دیکھنے ہی آکستہ کہ آپ کو سمجھ جا سکے کہ ہم میکسی کی کٹنگ کیسے کرتے ہیں تو آئیے دکھاتے ہیں میکسی کی کٹنگ کس طریقے سے ہوتی ہے بہت ہی ایزی اور آسان طریقہ سمجھائیں گے انشاءاللہ ہمارے کو تو یہ آپ کے سامن میں آپ بتا دوں کہ اس کی جو میکسی کی لمبائی ہے وہ ہے فورٹی ایٹھ فورٹی ایٹھ اس کی لیندھ ہے اور اس کو جو دامن ہے وہ ہے فورٹی فائیف پہنٹالیس انچ لمبائی میکسی کی اٹھالیس انچہ ہے اور جو اس کا کھیر ہے دامن سے وہ ہے پہنٹالیس انچ سہیے ابھی آپ کے سامنے ہم اس کی کٹنگ کریں گے اس میں کتنا کپڑا لگتا ہے وہ بھی آپ کو شیئر کریں گے اور کٹنگ کیسے ہوتی ہے وہ بھی آپ ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے ابھی میں کپڑا بتا دوں آپ کو دامن جو ہے میکسی کا وہ ہے پہنٹالیس انچ اس کپڑے کا جو عرض ہے وہ ہے انتالیس انچ 39 انچ کپڑی کی چوڑائی ہے جس کو گھیر بولتے ہیں تو سیڈ پہ ہم اس کی کلیاں وغیرہ ڈال دیں گے دامن میں تو ابھی کپڑا جو ہمارے پاس یہ ہے ٹوٹل میں بتا دوں کپڑا ٹوٹل ہمارے پاس یہ پانچ میٹر ہے کتنا کپڑا ہے یہ ٹوٹلی پانچ میٹر ہے اس میں جتنا کپڑا لگے گا وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے بتا دیں گے کہ لاسٹ میں کہ اس میں اتنا کپڑا لگا ہے جو بچے گا اس کو ناپ لیں گے ٹوٹل پانچ میٹر کپڑا ہے چوڑائی اس کی ہے انتالیس انچ ایک میٹر چوڑائی ہے اور ٹوٹل جو کپڑا ہے وہ پانچ میٹر ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کو ہم اسی لگا دیں گے اس کپڑے کو آپ نے اس طرح اسی لگا دینی ہے ابھی اسی لگانے کے بعد اس کپڑے کو آپ نے ایسے ڈبل کر لینا ہے کیا کرنا ہے ایسے اس کو آپ نے ڈبل کر لینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے پھر اسی لگا دینی ہے اس کو بلکھ برابر رکھنے ہیں آپ نے ادھر سے فالتو کپڑے کو ہم کٹ دیں گے اوپر سے اس کپڑے کو ہم اسے ڈبل کر لیں گے ہاتھ مار کے اس کو اپنے اسی لگا دینی ہے اس کو آپ نے اس طرح اسی لگا دینی ہے بھائیسی لگانے کے بعد آپ نے اس کپڑے کو ایسے اوپر ڈبل کر لینا ہے دیکھو بیک فرینڈ اس کپڑے کو ہم نے ڈبل کر لیے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اندر والا سیدھا ہے کپڑا اور یہ نیچے والا بھی دیکھو اندر والا سیدھا ہے اور بار سکولٹا ہے ایک بیک فرینڈ ہم نے ان کو برابر کر دیا ہے اس کو دیکھو آپ نے برابر کر کے اس کو اسی لگا دینی ہوں پر اب یہ دامنٹ جو اس کا ہے نا وہ ہے فورٹی فائیو پنٹالیس انچ تو ادھر ہم اس کا جوڑ ڈال دیں گے وہ بھی اکثر شیئر کریں گے کیسے ہم جوڑ ڈال دیں سب سے پہلے ہمیں دامن کی لین لگا دیں گے جتنا دامن ہم نے فولڈ کرنا ہے در کوئی دامن کی لین لگا دیئے ادھر سے فالتو کپڑے کو ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اس دیکھو ابھی ہم نے دامن کے جو نشان لگا ہے ادھر دیکھو ساڑھ اٹھالیس انچ تو ہم نے تیار اس کو لانے اٹھالیس انچ صحیح جو گلے کے سیز ہے وہ ساڑھے چھے ساڑھ چھے ہیں تو ادھر ہم ساڑھ تین پہ نشان لگائیں گے اور تیرہ اس کا جو ہے وہ ہے ساڑھے تیرہ ہیں تو ہم ساڑھ چودہ پہ نشان لگائیں گے تو ساڑھ چودہ پہ ساڑھ سات پہ ہماری یہ نشان آگیا تیرے کا ایک انجز سے ہم اس کو ڈیپ رکھیں گے وہ ہے ادھر سے ہم ساڑھے سات پہ نشان لگائیں گے کتنے پہ ساڑھے سات پہ پھر دوسرا نشان ہم چودہ پہ لگائیں گے اس کے بعد پھر ہم تیسا جو نشان لگائیں گے وہ اکیس پہ ٹونٹی ون پہ ادھر ہم یہ چیس کی لین لگا دیں گے اور یہ ہم لگا دیں گے کمر کی لین اور یہ ہپ کی لین لگا دیں گے ادھر ہم نے سواسات پہ نشان لگا تھا اور ادھر بھی سواسات پہ نشان لگائیں گے اس کی لین لگا دیں گے اور ایک اندر ایک انچ اندر کی تب نشان لگا کے ادھر ہم اس کے ساتھ اس کو ملا لیں گے چیسٹ چیسٹ کتنی ہے چیسٹ ہماری ہے بیس انچ تو ہم نشان لگائیں گے کتنے پہ دس انچ پہ اور کمر ہماری کتنی ہے کمر ہماری ہے کمر ہماری بیس انچ چیسٹ بھی بیس انچ ہے کمر بھی بیس انچ ہے دیکھو ادھر بھی ہم نے بیس پہ نشان لگا دیا ادھر بیس پہ نشان لگا دیا ہے کیوں جی ادھر ہم نے ادھر چودہ انچ پہ ادھر اس جگہ پہ کمر پہ ہم نے اس کا بیلٹ بنانا ہے وہ ہم پارٹ ٹو میں آپ کو اس کی سرچنگ کے ساتھ شیئر کریں گے فلالہ بھی ہم اس کی کٹنگ کر رہے ہیں کمر ہماری ہے بیس انچ چیسٹ بھی بیس انچ ہے کمر بھی بیس انچ ہے کمر سے ہم نے سیدھر نشان لگانا ہے دامن ہمارا ہے 45 انچ 45 انچ تو یہ ساڑھے بائیس پہ ہم نے نشان لگا رہے ہیں ساڑھے بائیس پہ نشان لگا دیا ایک ایک ہم نے ساڑھے تیس پہ نشان لگا دیا صحیح ہو گیا ادھر سے ہم انچ چیپ کو رکھیں گے اور ادھر کمر کے ساتھ ملائیں گے یہ میں نشان لگا دیتا ہوں وخوے وخوے پہ دیکھو کمر کا نشان اور نیچی دامن تک کمر سے چس تک وہ یہ در جو ہمیں دباؤ رکھنا ہے اس کا جس کا ہم نے نشان لگا دیا ٹھیک ہو گیا ہم اس بار بار نشان پہ اس کی کٹنگ کریں گے ادھر ارمول کی گلائی میں دیتا ہوں چاند کی طرح ادھر آپ نے گلائی کرنی ہے بہت اندر گہری نہیں کرنی ہے ایس چاند کی طرح صحیح ہو گیا ادھر سے میں بتا دوں ایک انچ پہ آپ نشان لگا کے اس کی گلائی کر سکتے ہیں ادھر سے جو اندر کے نشان لگا ہے اس کو ادھر سے آپ ایک انچ نشان لگا کے اس کو آپ اس کی ایسے گلائی کر سکتے ہیں ادھر ہوئی ایک انچ نشان آپ نے لگا دیا ادھر تو ادھر سے آپ اس کی ایسے گلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور مولا ہمارا ہے ساڑھے آٹھ انچ تو یہ ساڑھے آٹھ انچ ہمارا پورا آ جائے گا انشاءاللہ دیکھو صحیح ہو گیا ابھی بار والے نشان پسکے ہم کٹنگ کر لیں گے یہ اوپر والے پیس کو اٹھانا ہے ہم نے کیا کریں اوپر والے پیس کی اٹھا پیس کو اٹھا کے ہم نے اس کی کٹنگ کا لینیر مول کی ابھی ڈیڑنگ پہ میں نشان لگا رہا ہوں دیکھو ڈیڑنگ پہ میں اس نشان لگایا اور اس کی بیک سیڈ کو گلائی کا نشان لگا دوں گا صحیح دیکھو ابھی اس نشان کو پر بیک کی بھی کٹنگ کر لوں گا اسی نشان کو پر ہم نے بیک کی کٹنگ کر لی اسے ہم شیپ دے دیں گے اور فرانٹ والے پیس کو آدھی انچی چھنڈی کر لیں گے اور اسی نشان کو پر بیرول نشان کو پر ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اور یہ جو پیس بچا ہے ہمارا پاس نا کپڑے کا دیکھو اسی سے ہم در جوڑ لگا دیں گے کیا کریں گے اس کو ہم تھوڑ تھوڑ اس کی کٹنگ کر لیں گے تاگی کرنی بغیرہ ہے یہ دلکل سیٹ ہو جائے اور اسی طرح اس کی بھی کر لیں گے کٹنگ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ امپیر کا دباؤ کا کپڑا چھوڑ رہے ہیں کہ ہمارا سلائی میں آ جائے گا اور ادھر سے میں اس کا نشان لگاتا ہوں دامن جو ہے ہمارا وہ پہنٹالیس انچے دیکھو یہ ساڑھے بائیس پہ میں نشان لگایا تھا دوسرا میں ساڑھے تیس پہ نشان لگایا تھا تو اس کے مطابق اس کی میں کٹنگ کر لوں گا ابھی نشان لگاوں گا پہلے نشان ہم ساڑھے بائیس پہ جو ہے وہ اس کے ساتھ لین لگائیں گے یہ ساڑھے بائیس پہ ہم ادھر لین لگائیں گے دیکھو اس ساتھ لین ملا دی ہے دوسری ہم ساڑھے تیس پہ لین لگا کے اس کی کٹنگ کر لیں گے دیکھ سکتے ہیں بیدر مرد یہ جوڑ آ گیا ہے ہمارا کچھ گیرہ بھی پورا ہو گیا میکسی کا ابھی میکسی کے ہماری بیک فرینڈ کی کٹنگ ہو گئی ہے تو ابھی ہم اس کی آسین کٹنگ کریں گے کیا کریں گے آسین کٹنگ کریں گے ٹکے وغیرہ لگا دیتوں میں دیکھو یہ دامن کا ٹکا لگا دیا اور یہ میں نے ٹکا لگا دیا دامن کا بھی لگ گیا سیڈ جو ہم نے دباور سائل لگا نہیں اس کا بھی ٹکلا کیا دیکھو یہ جوڑ جو ہم نے ڈالے تھے اس کو آپ پیپر پین لگا سکتے ہیں دیکھو چھوٹی پیپر پین آپ لگا دیں نہیں تاکہ یہ جوڑ ہمارے آگے پیچھے نہ جائیں دیکھو یہ چار پیس ہیں یہ بیک فرینڈ کے سائی ہے ابھی آپ نے کیا کرنے اس کو دامن میں ہلکی سی شیپ دینی ہے کتنی شیپ دینی ہے میں آپ بتا دوں دیکھو یہ ادھر سے آپ نے ٹائنج پہ نشان لگانا ہے دیکھو یہ دیکھو ٹائنج پہ نشان لگانا کتنے بھی لگانا ہے ٹائنج پہ نشان اور اس کو آپ نے انچ ٹیپ کو اس رکھ کے بھی نشان لگا سکتے ہیں اور سکیل کو بھی رکھ کے نشان لگا سکتے ہیں دیکھو یہ بھی میں بتا دوں آپ کو دیکھو سکیل کو آپ نے اس لینڈ کے ساتھ برابر کر کے دیکھو یہ ابھی اس شیپ پہ اس کی میں کٹنگ کر لوں گا دیکھو تھوڑی سی اس کو میں نے شیپ دی دی پہلکسی دی تھا ابھی اس کو تھوڑی سی شیپ دی 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 ہے جب بھی آپ نے اس طرح کٹنگ کرنی ہو تو تھوڑی سی اس کی شیپ دے دو آپ کا دامن کا گھیر صحیح آئے گا ابھی ہم اس سین کی کٹنگ کریں گے اس کو ہم سیڈ پہ کر دیتے ہیں ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس سین کی کٹنگ کرنی ہے ابھی آپ نے غور سے دیکھ رہا ہے کہ اس سین کی ہم کٹنگ کیسے کریں گے اس کپڑے کو ہم اس سین لگا دیں گے جو کپڑے کو ہم نے کیا کریا ہے ڈبل کی ہوئے دیکھو اندر والی سیڈ کیا ہے سیدھی ہے اور بائر والی اُلٹی ہے اس کپڑے کو آپ نے پھر ایسے ڈبل کرنا ہے اس کو آپ نے اس سین لگا دینی ہے پھر ادھر سے فالٹو کپڑے کی اپنے کٹنگ کر لینی ہے دیکھو اس کی اپنے کٹنگ کر لی ہے اب یہ اس سین جو ہمارے ہیں اس سین کی لیند کتنی ہے ساڑھے بیس انچ دیکھو ساڑھے بیس ہیں تو دیکھو اکیس پہ ہم نے نشان لگا دیا اور دوسرا نشان میں لگاوں گا پونی انچی پہ پونی انچی پہ آگے میں نشان لگا دیا ادھر میں لین لگا دوں گا دیکھو میں لین لگا دی اور ادھر بھی لین لگا دوں گا اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے اور ادھر سے اب یہ اس سین ہمارے دیکھو ساڑھے بیس ایج اس سین ہے تو میں نے نشان دیکھو اکیس دیکھو اکیس پہ نشان لگا دیا میں نے ابھی کیا کرنا ہے آپ نے اس کی جو سنٹر ہے وہ آتا ہے سوہ دس انچ دیکھو یہ ہمارے سنٹر ہے اس سین کا سنٹر پہ نشان صحیح ہو گیا اور ادھر سے آپ نے چار پہ نشان لگانا ہے اور ادھر بھی چار پہ نشان لگانا ہے آپ نے اس کی لین لگا دینا ہے ادھر اور ادھر بھی لین لگا دینا ہے درمیان میں ابھی ادھر سے آپ نے اس سین کو نہ پنا ہے ہمارے اس سین کتنے ہیں ساڑھے آٹھ انچ تو ہم اس کی کٹنگ کریں گے نو انچ نو انچ پہ نشان لگائیں گے آدھی انچ ہم نے اس کو بڑھا دیا اس سین کو اس کی جو ارمول ہے وہ ہے ساڑھے آٹھ انچ تو ہم اس کی کٹنگ کریں گے نو انچ صحیح اور آگے سے اس سین جو گلائی میں ہے آگے جو سین کی موری ہے وہ ہے نو انچ دیکھو یہ نو انچ پہ ہم نشان لگا دیں گے یہ نو انچ پہ نشان لگا دیا ہمیں یہ بہت کسی دے اسٹیٹ آسین ہے اس کی کٹنگ کرنی ہے ہم نے دیکھو یہ میں نے اس کا لین لگا دی صحیح ہو گیا اب اس کی میں جسے کٹنگ کر لوں گا اسی نشان پہوں پر اور آگے سے اس کی میں جسے کٹنگ کر لوں گا جسے بھی اور ادھر سی میں اس کی کٹنگ کر لوں گا فالتو کپڑے کو میں کٹ دوں گا درمیان میں ٹکا لگا دوں گا سنٹر ہے اسٹین کا اور ادھر بھی میں جو اسٹین ہماری اسٹین کی پمبائش ہے ادھر تک میں نے ٹکا لگا دیا اور یہ دباؤ جو ہے ہم نے سلائی میں دینا ہے تو یہ اس کا ٹکا بھی لگا دیا یہ فالنین کا بھی لگ گیا اور یہ ادھر جو اسٹین کا بھی لگ گیا دباؤ کا صحیح ہو گیا اب یہ درمیان میں ٹکا لگا ہوں گا اور ادھر سے میں ساڑھے تین انچ پہ نشان لگا ہوں گا کتنے پہ ساڑھے تین انچ پہ ساڑھے تین انچ پہ نشان لگانے کے بعد میں نے اس کو ایسے پتہ شیپ اس کی شیپ دینے ہیں دیکھو اوپر والے بیس کو صحیح ہو گیا ادھر سے آپ نے ایسے اٹھانا ہے دیکھو یہ اوپر والے دو پیس نیچے والے دو پیس آپ نے چھوٹ دینا ہے دیکھو اوپر والے دو پیس کو آپ نے اٹھا کے اس طرح اینچی کی نوک سے ایسے آپ نے اس کو گلائی کر کے ایسے اس نشان کو اوپر آپ نے اس کی کھٹنگ کرنی ہے دیکھو اس کی شیپ آپ دیکھیں یہ ہمارے اصلین بھی کٹ چکے ہیں میکسی کے اور میکسی کے ہم نے بیک فرینڈ بھی کٹ ڈی تھی ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے میکسی کٹنگ کیسے کی ہے اور اس کا دامن جو کام ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کا دامن کیسے پورا کیا کیسے جوڑ لگائے ہیں بہت ہی ایزی اور سان طریقہ بتا دیا ہے اس نیم کیسے کٹنگ کی ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی تو پارٹ میں انشاءاللہ ہم اس کی سٹیچنگ کے بارے میں بتائیں گے آپ نے ضرور ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ ہم میکسی سٹیچنگ کیسے کریں گے ابھی تو ہم انشاءاللہ کو سمجھ آ گئی ہوگی کٹنگ کی بہت ہی ایزی اور سان طریقہ سمجھا دیا جو ہماری بہنے وغیرہ بچیاں وغیرہ گھروں میں کام سیکھ رہی ہیں جو بچے وغیرہ سیکھ رہے ہیں ان کے لئے بہت ہی ایزی اور سان طریقہ ہم سمجھا ہے اس ویڈیو دیکھ کے آپ بہت سانی میکسی کی کٹنگ گھر میں کر سکتے ہیں اور جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں مطلب سبسکرائب کر دیں لائک کریں شیئر کریں نیکس ویڈیو گلیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی